اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار ریسیپی ماش کی ڈال کی بہت آسان ہے بہت مزیدار بنے گی جس طرح سے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے جنہیں انگریڈرنس کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے دال ماش لے لی ہے میں نے تقریباً ایک کپ لے کے اس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لئے گیلہ کر دیا تھا اس کے ساتھ میں نے اویل لے لینا ہے تقریباً ہاف پیالی ساتھ میں میں نے تین ٹیماتر درمیانے سائز کی لئے میں نے باری کاٹ لیا ہے ایک درمیانے سائز کا چھوٹا سا پیاز لیا ہے اس کو کاٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے لسن اجر کا پیس لیا ہے مسالوں میں میں لینے جا رہی ہوں 1 ٹی سپون حلدی کی لال مرچے لینے میں نے ٹو ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے لینے ہی ہے سوکا زیرہ پیسا ہوا اور نمک میں نے لینے ہی ہے ہز بے ضرورت اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی لینے ہی ہے کالی مرچے ادرک میں نے باری کاٹ لی ہے ہر ادھنیا اور ہری مرچے بھی کاٹ لی ہے یہ گارنش میں کھاوائیں گی اس کے ساتھ رائے مسالے میں میں نے دو سوکھی ریڈ والی مرچے لی ہے چار سے پانچ کالی مرچوں کے دانے لیے ہیں دو لونگ لیے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے سفیز زیرہ پیسا ہوا لیا ہے دو دار چینی کے سٹک لیے ہیں اور ایک چھٹکی کلونجی کی لیے ہیں اب میں یہ ریسی بھی کو اینڈ تک دیکھیں امید ہے بہت پسند آئے گی آپ کو تو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پتیلی چرھا لیں گے چولے پہ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے تقریباً ہاف پیالی کے قریب کوکنگ آئل اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے پیاز اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے پیاز کو ہم کڑکڑا لیں گے اس کو ہم گرم کر لیں گے جیسے ہمارا پیاز فرائے ہونے پہ آئے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسک نظر کا پیز اور اس کو بھی ہم گھن دیں گے پیاز تقریباً گولڈن ہوئی چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹے ہوئی ٹیماتر اور اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے نمک اس کے اوپر میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں نمک ڈالنے سے تمہاٹک بہت جلدی گل جاتے ہیں میں نے نمک کی لیے ہیں اس کو ہم مکس کرنے کے بعد دم پہ رکھ دیں گے اس کو ہم کبر کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دیکھئے دوستو دیکھئے دوستو اب ان کو ہم کی ٹیماتر گل چکے ہیں اب ان کو ہم کھوڑا سکون کی مدد سے میش کر لیں گے اور اسی دوران میں اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہوں اپنے دوسرے مسالے ریٹ چیری پاورڈر ہم لے لیں گے ٹوٹی سکون ٹوکھا دنیا ٹوٹی سکون اور ہلڈی مسالے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ٹیسٹ کھا دیں گے تو آپ اپنی ملک سے سمار کریں تھوڑی سی ہم بلیک پیپر لے لیں گے اور ان کو ہم مکس کر لیں گے مسالے کی بہت نائس سمیل آ رہی ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ خود اس کو محسوس کی دیئے گا اس کو دوبارہ سے کور کر دوں گی میں ایک سے دو منٹ کے لئے دیکھئے دوستو مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ جو سادگت کھڑا ہوا مسالہ ہے اس کو ہم سپون سے میش کر لیں گے اور باقی ڈال کے ساتھ گل جائے گا اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ہم سپون سے کھڑا ہوں مسالے میں اوئل بھی الگ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسالہ ہمارا بھن چکا ہے تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ڈال ڈال ڈالنے کے بعد اس کو ہم فرائے کریں گے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ چلی ڈرائیوالی دارچینی کی سٹیک لونگ کالی ملچیں سفیز زیرا اور کے لونجی اور اس کو ہم ڈال کے ساتھ میں فرائے کریں گے اچھے طریقے سے اس کو ہم پانچ سے شے منٹ کے لیے مسلسل فرائے کریں گے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں بہنٹ اور ہری ملچیں اور ہرا دھنیا دوستو جتنا آپ اس دال کو فرائے کریں گے اسے ایڈ پہ لے گی اس کو فرائے کرتے کرتے ہیں پانچ سے شے منٹ کو ہو چکے ہیں ہے اب ہم اس کو گھلانے کے لیے اس میں پانی ایڈ کریں گے میں نے یہ دو کپ لیا تھا ایک کپ ڈال کا لیا تھا اور اب میں اس میں دو کپ پانی کے ایڈ کروں گی اس میں ایک کپ ڈال تھی اور اس کا ڈبل میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو مکس کر کے اس کو ایک بوائل آنے کے بعد میں دم پہ رکھ دوں گی ابھی چولے کی آنچ تیز ہے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو چولے کی آنچ میں کم کر دوں گی بوائل آ چکا ہے اب میں اس کی بلکل لو فلیم کر رہی ہوں اور اس کو میں تب تک پڑھناؤں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں پانی بلکل پھوسک ہو جائے گا تو اس کو میں چیک کر لوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں جب اس کا پانی ٹرائے ہو جائے تو تقریباً دال بھی گل چکی ہوگی بلکل میں نے پرفیکٹ آپ کو پانی کا بتایا ہے تو اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چیک کریں گے تو دیکھئے دوستو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور دال ہماری بلکل جیسی میں چاہ رہی تھی اسی سٹیج پہ آ چکی ہے میں چولے کی آنچ کو بند کر دوں گی اور اس پہ میں گارنیش کر دوں گی باقی کا جو بچہ ہوا مرسل نے درکھا حاضر ہے آپ کے سامنے مزیدار سی دال ماش کی ریسیپی امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیے ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ریسیپی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی